نمازکار دوستو یدی آپ لوگ بھی بیہار دروگا کا ایکجام دیئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا خوزکبری ہے میں آپ لوگوں کو پروپ کے ساتھ دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں یدی آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی بٹن دبا دیجئے تاکہ میں کوئی بھی نیوج اپ ڈیٹ اس ایکجام کے ریگارڈنگ آئے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے پروائیڈ کرا سکھوں اور اس کے ساتھ اس کا جو منز کا ایکجام ہوگا اس کا جتنا بھی کونٹینٹ ہے سب کا بلکل فری میں آپ لوگ کو پیڈی اپ نوٹس پروائیڈ کرائیں گے تو میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے دیکھیں دوستو اب ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو میں آپ لوگوں کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پروپ کے ساتھ اس ویب سائٹ پر لے جاتا ہوں جہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا خوش کوری آیا ہے دیکھیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نیوج ایٹنگ نکھا گیا ہے نیوج ایٹنگ ہی نہیں بلکہ چتنا بھی ویب سائٹ ہے بڑا بڑا نیوج چینل کا سب ہی جگہ اس بات کو آپ کو نیوج کو کور کیا جا رہا ہے کہ بیہار دروگا کا جو اگزام تھا وہ 18 دن بعد جو ہے اس پر میں کیس درج ہو گیا ہے اور جانچ میں پتا چلا ہے کہ سچ میں اس کے اگزام میں پیپر جو ہے سو لیک ہوا تھا پیپر جو وائرل ہوا تھا اس کا جانچ ہوا اور جانچ سے یہ بات پتا چلا گیا کہ سچ میں جو پیپر ہے سو لیک ہوا تھا اور ایک چھاتر کو دو سی بھی قرار دیا گیا ہے تو آپ 100% مان سکتے ہیں آپ لگ بھگ چانسے ہیں کہ اس کا جو اگزام ہے سو رد ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ نیوج جو ہے سو ہر جگہ آ چکا ہے ایک دروگا ہے وہ کیس بھی درج کر دیا ہے وہ بھی 18 دن بعد اور جانچ میں پتا چل گیا تھا کہ جو لڑکا اس طرح کا کام کیا تھا وہ گریپتار بھی ہو چکا ہے تو اس طرح کا نیوج جو ہے ہر جگہ آ رہا ہے میں آپ لوگ کو پروپ کے ساتھ دکھا رہا ہوں اس کو نیچے سکرول کر کے بھی آپ لوگوں کو پورا جنکاری دوں گا تو میں اس کو سکرول کرتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر میں اگر آپ لوگ پڑتے ہیں تو بیہار پولیس دروگا بھرتی پرچھا پیپر سوشل میڈیا میں وائرل کرنے والا کا پتا چل گیا ہے یعنی کی وائرل ہوا تھا یہ کنفرم ہے اس کو لے کر 18 دن بعد کیس درج کر لیا گیا ہے اور اس کا جو اگزام ہے وہ 17 دسمبر کو ہوا تھا یہ بتایا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن دوستو آپ جب سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جو پیپر ہے وہ لیک ہوا تھا اور اس کو گریپتار بھی کر لیا گیا ہے تو آپ لوگ کا جو اگزام ہے وہ 100% جو ہے سو رد ہوگا اور پھر سے جو ہے اس کا اگزام ہوگا ری اگزام کا ڈیٹ آئے گا ایڈ میٹ کار آئے گا اور اس کے بعد جا کر کے آپ لوگ جو ہے اگزام دیجئے گا اسی کارن سے دو جنبانی کو جو آپ لوگوں کا ریجلٹ آنے والا تھا اس کو ڈیلے کر رہا تھا بار بار اور آپ آپ کا ریجلٹ جاری کرنے کا بہت ہی کم سمبھاونا ہے پہلے ری اگزام ہوگا اس کے بعد پھر آپ لوگ کا ریجلٹ آئے گا تو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے ہم لوگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو تک کے لئے دھنے بات